شر کو جاننے کا طریقہ کیا ہے واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں کہ شر کو جانو خیر کے حوالے سے خیر کی زد کا نام ہے شر مثلا خیر یہ ہے کہ تمہارا دوست کے راہ ہے کہ یہ میرا دوست ہے اور یہ میرا دشمن شر ہے جو اس راستے سے روکے وہ سارا شر ہے جب تم نے خیر کا راستہ چنگ لیا تو اس راہ میں روکنے والا سارا شر ہے مسلنکہ آدمی حج پر گیا اب دیکھو شر کیسے سمجھاتا ہے پیدل جا رہا ہے ایک آفلہ حج پر چار پانچ آدمیوں کا بہت عرصہ پہلے کی بات ہے جس زمانے میں رستے بھی نہیں ہوا کرتے تھے رستوں میں کردستان کے علاقہ آگیا ڈاکو آگے ڈاکو نے کہا کہ آپ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے وہ نکال دو سب رکھ دیا گیا اس نے کہا تمہارا کافلہ سالار کہاں ہے انہوں نے کہا کہ یہ کافلہ کے سالار ہیں ڈاکو کے سردار نے کہا دیکھو آپ سے جو کچھ کہا گیا ہے وہ سب رکھ دیا کہا ہاں رکھ دیا اور کوئی چیز نہیں ہے اور کوئی چیز نہیں ہے اس نے کہا کافلہ سالار کی تلاشی لو تو کافلہ کے سردار کے اندر کی جیب سے کچھ مال نکل آیا ڈاکو کے سردار نے کہا اسے قتل کر دو پھانسی لگا دو کافلہ میں ایک آدمی تھا اس نے ہرڈی ہمارا ایک سردار ہے اسے قتل نہ کرو ہم سفارش کرتے ہیں اس نے کہا یہ تمہارا سردار کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ سردار تو سچے ہوتے ہیں یہ کونسا سردار ہے وہ حالانکہ سردار بنا ہوا تھا لیکن تاشر شرکے کے بہچان یہ ہے کہ بعض وقت کافلے کا سالار ہوتا ہے مگر ہوتا شر ہے پھر جازم نے ڈاکو کے سردار سے کہا کہ جناب آپ خود ہی شر ہو ہمارا مال ہی ہم سے چھین رہے ہو ڈاکو کے سردار نے کہا یہی تو میں نہیں بتانے کے لئے آیا ہوں شر میں نہیں ہوں جو مال شین رہا ہوں شر وہ مال ہے جو تمہیں حج کے لئے ضروری نظر آ رہا ہے جس سے نکل کر مال کی محبت تم پر رستہ میں غالب آ گئی ہے تو شر تو وہ مال ہے جو تمہیں اس صداقہ سے روک رہا ہے ہم تو تمہیں اس سے نجات دے رہے ہیں ہمیں تو معمور کیا گیا ہے اس کام پہ کہ آپ کو ایسا سبق سکھائیں اب راز کیا ہے شر یہ نہیں بلکہ شر وہ ہے یہ لوٹتا دن کو تو کب رات کو یوں بے خبر سوتا خدا سلامت رکھے ڈاکوں کو کہ اب آرام سے نید آتی ہے بے فکر ہو گیا مال نہیں رہا تو شر کی بات سمجھاتی ہے صرف شر کے حوالے سے خیر کی راہ میں رکاوٹ کا نام ہے شر اب پتہ چل جائے گا تو نماز میں سوسی کا نام شر ہے کسی نیک کام میں رکاوٹ شر ہے بعض اوقات کسی بظاہر نیک کام میں رکاوٹ ایک ایسی نیکی بن جاتی ہے مثلا ایک چھوٹی سی نیکی کیا آپ حج پہ جا رہے ہیں کسی بچے نہ کہا دیکھو جی ہمارے لئے بڑا ضروری ہے شادی کا سمان چاہیے نیکی ہے یہاں نیکی کو بہچانا چاہیے دعا کرو کہ اللہ تعالی ہم پر اپنی بہچان آسان فرمائے اور شرط سے محفوظ رکھے ہمیں اسی زندگی دے جس پر وہ ہم سے راضی ہو جائے امید کرتا ہوں آج کس میں فلدہ آپ کو بہت کسی ایک مملا ہوگا مزید اچھی وڈیو اس کے لئے ہمارے چنل کو لائک کیجئے سرکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے